بے روزگار نوجوانوں کے لیے بڑی خوشخبریں ڈسٹک ایڈوکیشن اتھارٹی تلہ گنگ میں جو جابز ہیں درجہ چہارم کی 2023 جو ویکنڈ پوزیشن ہے ان میں چوکی دارہ بلاویہ کلاس 4 لیبارٹریہ ٹینڈنٹ مالی نائب کزز کوٹی گارڈ وارٹر میں ان اسامیوں پر جو دوست اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ سادہ کارز پر اپلیکیشن لکھ کر اور اپنے جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو کسی گزٹر افیسر سے اٹیسٹڈ کرا کر چودہ جنوری 2023 تاکہ جو مطلقہ دفتر اس میں جمع کروا دیں ان اسامیوں کے لیے جو ایڈوکیشن ریکوائیڈ ہے وہ پریمری میڈل میٹرک ہے جو لاس ڈیٹ اپلائی کرنے کی پہلے بھی بتا چکی ہیں چودہ جنوری 2023 ہے اور جو اڈریس ہے وہ جوید اقبال آوان سی ای او ڈسٹیک ایڈوکیشن اتھارٹی تلاغن اب ہم بات کرتے ہیں پجاب بھر میں جو درجہ چہارم کی برتی ہو رہی ہے ایک دوست نے سوال کیا ہے کیا یہ جو برتیاں ہو رہی ہیں یہ سیاسی بنیاد پر ہو رہی ہیں یا میرٹ پر ہو رہی ہیں تو صرف ایک فکرہ اس کے بارے میں کہ یہ برتیاں بلکل میرٹ پر نہیں ہو رہی ہیں ایک بھائی نے سرگودہ میں سروس کوٹا کے جو آرڈر ہے ان کے بارے میں پوچھا تھا کیا وہ آرڈر ہو چکے ہیں جی ہاں وہ آرڈر ہے بلکل سولہ تاریخ کے سولہ دسمبر کے ہو چکے ہیں اور باقی دوست جو اپنے اپنے ازلاع میں کلاس فور کی برتی کے بارے میں پوچھ رہی ہیں تو ان سے میری یہی پھر دوبارہ یہی درخواست ہے کہ تسلیر رکھیں انشاءاللہ کام ہو رہا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ہم بس تھوڑی دیرہے ہیں انشاءاللہ ان کو آرڈر مل جائیں گے سرکاری ملازمین کو ایک سال کی تنخواہ کے ساتھ چھٹی دینے کا اعلام متحدہ عرب اماران نے سرکاری ملازمین کو ذاتی کاروبار کرنے کے لیے ایک سال کی تنخواہ کے ساتھ چھٹی دینے کا اعلان کر دیا فیصلے کا اطلاق جنوری دو ہزار تیس سے ہوگا دنیا میں اپنی نویت کی پہلی سکیم کے تحت سرکاری ملازم کاروبار کے لیے کوشش کر سکیں گے حکام کا کہنا ہے کہ اس منصوبے کا مقصد ہے مستقبل میں امارات کی معیشت کو فائدہ پہنچانا ہے طلبہ کے لیے خوش خبری ہے کہ پنجاب ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے آٹھ جنوری دو ہزار تیس تک موسم سرما کی تحتیلات بڑھانے کا نوٹفکیشن جاری کر دیا جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں